موسیقی 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 دار کوئے کے آگے جانا ایلاوڈ نہیں کیونکہ آگے جو ہے دوستو پوری طرح سے گھنے جنگل میں تبدیل ہو چکا ہے یا تغلقاباد کلا تو ادھر جانا جان مال کا خطرہ ہے دوستو کیونکہ گارڈ خود یہاں بتاتے ہیں کہ اس سائیڈ اس سائیڈ جو ہے صرف سیڑی دار کوئے تک آپ جا سکتے ہیں اور اس کے آگے آپ نہیں جا سکتے ہیں ایک بار دوستو چاروں طرف آپ نظر دوڑائیں اور پوری طرح سے کھنڈہر میں تبدیل ہو چکا ہے یہ تغلقاباد کا کھلہ کھنڈہر اس کو دیکھ کر کیا پندازہ لگا سکتے دوستو کی اس ٹائم میں کھلہ کتنا زیادہ بھاوی رہا ہوگا یہ دیکھ سکتے ہیں اور آج سے ٹھیک ایک ڈیر سال پہلے آیا ہوا تھا دلی کے پریٹن اسطلوں کو ایکسپلور کرنے کے لیے اس دوران بھی میں نے دلی کی اس دیاسک پریٹن اسطل تغلقاباد کھلے کو ایکسپلور کیا تھا تو یہ جو سامنے والا سکسن دیکھ رہے ہیں یہ پوری طرح سے اس میں گھنی گھنی جھاڑے جام چکی تھی ادھر جانا ایلاون نہیں تھا لیکن ابھی کیا ہے اس ایریے کو تھوڑا بہت صاف کر دیا گیا ہے دور تک آپ نظر دوڑائیں تو آگے تک جا سکتے ہیں دکھائیں گے آگے چل کر کے آپ کو اور یہ دوستو جو تغلقاباد کھلا یہاں بڑی سنکھیا میں کپلز آتے ہیں یہاں پہ رومینس کرتے ہیں دوستو کیونکہ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں کے کھنڈاروں میں وہ چھپ کر کے آسانی سے رومینس کر سکتے ہیں بلکل ایک پرفیکٹ پلیس ہو سکتا ہے کپلز کے لیے اسی لیے وہ یہاں پر آتے ہیں دوستو دلی کی اس تغلقاباد کھلے میں ابھی دوستو میں تغلقاباد کھلے کی دیوار کے اوپر کھڑا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ موٹی دیوار بنای جاتی تھی دوستو یہ نظر دوڑا ہے آپ یہ دیکھیں کھلے کی دیوار ہے دوستو اتنی موٹی اور اونچائی بھی دکھاتا ہوں یہ دیکھیں کافی اوچائی پر میں کھڑا ہوں اور اس کیلے کا نرمار دوستو گیا سدین تغلق نے کروایا تھا اور اسی تغلقاباد کھلے کے پریسر میں گیا سدین تغلق کا مقبرا بھی موجود ہے جو کی وہ سامنے ہے تو وہاں پر بھی چلوں گا لیکن سب سے پہلے اس کیلے کو گھوماتا ہوں اس کیلے کے پورے کھنڈہر سے روبرو کراتا ہوں آپ کو میں یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو پوری طرح سے کھنڈہر میں تبدیل ہو چکا ہے دلی کا یہ اتحاسک پر اٹھا کی ستھل تغلقاباد کا کھلا موسیقی 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 دوستوں جیسا کہ میں نے بتایا اس قلعے میں آپ صرف آدھے چھترفل میں ہی گھوم سکتے ہیں باقی آدھا چھترفل گھنے جنگل میں خطرناک جنگل میں بدل چکا ہے جہاں جانے کی پرمیسن نہیں ہے اور یہ جو سامنے ریلنگ دیکھ رہے ہیں یہی ایک باولی ہے یہ سڑھیدار کنگا ہے جو کی پراشین اسمارک کے روپ میں ہاں استحت ہے اس تغلقاباد قلعے میں اس کے آگے جانے کی علاو مطلب پرمیسن نے اس کے آگے جانمال کا خطرہ ہے کیونکہ چور ڈاکو اور نسیڑی وغیرہ اس جنگل میں بیٹھے ہوتے ہیں شپ کر کے دوستو جو کی ٹوریسٹس کو نقصان پہنچانے کا کام کرتے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جب بھی آپ تغلقاباد قلعے میں آئے تو یہ جو ریلنگ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے آگے نہ جائیں کیونکہ اس کے آگے آپ جائیں گے تو جانمال کا خطرہ ہے دوستو اس تغلقاباد قلعے میں تغلقاباد قلعے کی جو باولی ہے سڑیدار کنوا اس کے پاس اور اس کے آگے جانے کی پرمیسن نہیں ہے یہاں پہ گاڑ بھی بیٹھے ہوئے سامنے دیکھ سکتے ہیں جو کہ یہاں سے آگے جانے پر وہ منع کرتے ہیں کیونکہ یہاں سے آگے جانا جانمال کا خطرہ ہے دوستو کیونکہ آگے گھنا جنگل ہے تو تغلقاباد قلعے کا ہی چھترفل لیکن وہ پوری طرح سے جنگل میں تبدیل ہو چکا ہے اور ابھی بتاتا ہوں دکھاتا ہوں دوستو ایک بڑا ہی مچی ترسین کی دوستو یہ جو باولی ہے یہ کافی گہری ہے یہ دیکھیں نیچے آپ نظر دوڑائیں یہ ہے سڑیدار کنوا جس کو باولی بولا جاتا ہے لیکن اتنا گہرا ہے یہ دیکھیں کتنا گہرا ہے دوستو بہت گہری باولی ہے ابھی تک کی سب سے گہری باولی میں نے دیکھا ہے دوستو سب سے گہرا کنوا ہے سب سے گہرا سڑیدار کنوا جو کی اس تگلکاباد کلے میں ہے تو اس کو میں نیچے سے دکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں سیڑھی بنی ہوئی دوستو پرچین کال میں جب مغل ساسن کال تھا دوستو جب اسلامی ساکسک پرساسک بھارت پہ راج کرتے تھے تو اس ٹائم پانی کی پورتی کے لیے ایسے ہی کونوں کو بنایا جاتا تھا ایسے ہی کونوں کا نرمار کیا جاتا تھا جن میں نیچے تک سیڑھیاں ہوتی تھی اور ان سیڑھیوں کے مدد سے ان کونوں میں جاتے تھے لوگ اور پانی نکالا کرتے تھے دوستو کافی محنت کا کام ہوتا تھا لیکن اس ٹائم یہی پرڑا لی تھی دوستو جب لوگ اپنی پانی کی ضرورتوں کو پورا کرتے تھے ایسے سیڑھیدار کونوں کو بنا کر کے ایسے سیڑھیدار کونوں کا نرمار کر کے تو باولی میں میں بلکل نیچے آ چکا ہوں تو آج سے ٹھیک ایک ڈیر سال پہلے جب میں آیا ہوا تھا دلی کے ٹوریسٹ پلیسز کو ایکسپلور کرنے کے لیے اس ٹائم اس باولی کو نہیں دکھا تھا کیونکہ اس ٹائم دوستو یہاں تک آنے کی مطلب پرمیسن نہیں تھی درپوئی طرح سے جھاڑ جھنگھاڑ جمی ہوئی تھی اور فیلحال تو کافی حد تک صفائی کر دی گئی ہے لیکن اس کے آگے نہیں جا سکتے اب ہم دوسرے چھترفال کی طرف ہم اس کیلے میں آپ کو لے کر کے چلتے ہیں موسیقی 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 دوستو یہاں پر ایک موسیقی اس کھنڈہر میں دوستو ایک سورنگ ٹائپ دکھی ہے تو دکھاتو باقی ادھر مات آپ آئیے گا ساپوک کا خطرہ ہے دوستو یہ دکھاتا ہوں آپ کو میں یہاں پر ایک سورنگ ملی ہے مجھے دوستو ایسی گوپنی سورنگیں ہوتی تھی دوستو کلوں میں جہاں پر کیمتی سامانوں کو چھپایا جاتا تھا یہ دیکھیں یہ سورنگ ہے بٹی اندر جانا سیف نہیں ہے دوستو دکھا دیتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں اور اس سورنگ کا تھوڑا سا یہاں سے بھی اس کا آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ دیکھیں اب دوستو ہم آپ کو جو سامنے والا سیکشن دکھائی دے رہا ہے سامنے والا چھتر فل ادھر لے کر چلیں گے ادھر پورو طرح سے گھومنے کی آجادی ہے ادھر کوئی روک ٹوک رہی ہے جتر ابھی میں گھومایا آپ کو کچھ دور تک جانے کی پرمیسن تھی صرف باولی تک سڑی دار کوئی تک اور باقی جو خندہر امارتے تھے ان کو میں نے دکھایا اب سامنے والے سیکشن میں آپ کو لے کر چلتے ہیں تو ابھی میں نے پیچھے بیک سائیڈ ایریا آپ کو دکھایا اس تگلکاباد کلے کا دوستو اگر آپ دلنے کے سہت یاسک پر اٹک تگلکاباد فورٹ تگلکاباد کی کلہ آنا چاہتے گھومنے کے لیے تو یہاں کا جو نزدیکی میٹرو اسٹیشن دوستو وہا ہے تگلکاباد میٹرو اسٹیشن جو کہ یہاں سے کوئی دو کلومیٹر کی دوری پر ہے تو اگر یہاں آنا چاہتے ہیں تو دلی میٹرو کی وائلیٹ لائن پر تگلکاباد میٹرو اسٹیشن پر اتر یہ اور وہاں سے 20-30 روپے خرج کر کے شیئرنگ آٹو شیئرنگ ای بیٹری رکھسا کی مدد سے آپ یہاں پہنچ سکتے سستے داموں میں ساری ٹوریسٹ پلیسز کو آسانی سے گھوم سکیں گے نہیں تو آپ جو دلی کے ٹریفک میں فنس کر کے اپنا سمیں بیارت کر دیں دوستو اور اس سے پہلے میں نے دلی کے چڑیہ گھر کو ایکسپلور کر دیا ہے دلی کے پرانے کلے کو ایکسپلور کر دیا ہے میں اگر آپ ویڈیو نہیں دیکھیں تو جا کر دیکھ سکتے ہیں دوستو فیلحال اس ویڈیو میں میں ایکسپلور کر رہا ہوں دلی کا تغلقاباد فورٹ دلی کا تغلقاباد کا قلہ اور بہت بڑے چھتر فل میں فیالا ہوئے دوستو اور ابھی تک میں پرانے قلے کو اگرانے قلے سے لگ بکتی انچار گنا ادھک چھتر فل میں فیالا ہوئے دلی کا تغلقاباد قلہ اور اس والے چھتر پل میں آپ سیف گھوم سکتے ہیں کوئی پرابلم نہیں لیکن جس سیکشن میں ابھی میں کو گھوم رہا تھا جو ہے دوستو جانمال کا خطرہ اور ساتھی باقی ادھر آجائیے ادھر بہت کچھ دیکھنے کو بہت کچھ گھومنے کو ملنے مالا دوستو دلی کے اس تغلقاباد قلے میں یہ عمارت دیکھیں آپ کافی اونچی ہے دوستو یہ عمارت میں نیچے سے دکھا بھی رہا تھا آپ کو دوستو دلی میں آپ آتے دلی کے ٹوریشت پلیس کو گھومنے کے لیے تو میں سمجھتا ہوں آپ دلی کے اس تغلقاباد قلے میں ضرور آنا چاہیے اور سامنے والا جو سیکشن آپ دیکھ رہے ہیں ادھر میں آپ گھومنے چکا ہوں ادھر لاشٹ میں تھا دوستو سیڑی دار کون باولی اور سامنے والا جو کھنڈ دہر آپ دیکھ رہے ہیں ادھر بھی میں لے کر گیا ہوا تھا اور باقی اس کے آگے جانا سیف نہیں تھا لیڈی بتا چکا ہوں گھنا جنگل جم چکا ہے اور ادھر چور بدواس اور کہ سکتے ہیں کی نسیڑی بغیرہ رہتے جو کی جان مال کا نقصان پہنچا سکتے ہیں آپ اور آگے جو ہے آپ جو گارڈ ہیں یہاں بھی منع کرتے ہیں آگے جانے سے سخت منع کرتے ہیں دوستو باقی میں دوسرے سیکشن میں آ چکا ہوں تگلقاباد کی لے کے سامنے چلیں گے سامنے والے کھنڈہر کو ایکسپلور کرنے والے ہیں اس تگلقاباد کی لے دیر نہ کرتے ہوئے چلیئے سیدھے ہم آگے بڑھتے ہیں دوستو دوستو آخیر ان کلوں کا نرمار کیوں کیا جاتا تھا پراشین کال میں ان کی کیا اوپ یوگ تا ہوتی تھی ان کلوں کی جیسا کی ہم سبھی جانتے دوستو پراشین کال میں بھارت میں تمام مسلم ساسک آئے چاہے وہ سید ونس کے ہوں چاہے وہ تگلق ونس کے ہوں چاہے وہ موگل کال کے ساسک ہوں دوستو چاہے وہ لودی ساسک ہوں سبھی نے اپنے ساسن کال میں بھارت میں کلوں کا نرمار کروایا بھی دلی کے اندر دوستو تو آخرین کلوں کی کیا اپیوگیتہ ہوتی تھی کیوں وہ کلوں کا نرمار کروا تھی تو اس کے پیچھے جو اپیوگیتہ یہ ہوتی تھی دوستو کلے کو درگ بھی بولتے ہیں انگریجی میں فورٹ بولتے ہیں کلوں کو دوستو نرمار کروانے کا ادیش سے ہوتا تھا کہ جو ساسک ہوتے تھے وہ اپنے سینکو کے ساتھ اپنے ہاتھی گھوڑوں کے ساتھ اور اپنے سبھی یو دستر کی ساماغ گری کے ساتھ انہی کلوں میں وہ رہا کرتے تھے دوستو ستر سے بچنے کے لیے ان کلوں کا نرمار کروایا جاتا تھا اچھی موٹی ہوتی ہے اور اس ٹائم میں ان کلوں کو بھید پانا یا لاغ پانا اپنے آپ میں ناممکن ہوتا تھا دوستو اور اسی لیے ان کلوں کا نرمار ستروں سے بچنے کے لیے کیا جاتا تھا دوستو اور فیلحال یہاں پر ایک کناغ ہے پر پر دوستو کناغ ہے دوستو یہ دکھاتا ہوں آپ کو میں یہ دیکھیں فیلحال تو اس میں پانی نہیں ہے دوستو اور یہ کافی اتک پٹ بھی چکا ہے مٹی سے لیکن یہ سمبھوت کناغ ہی ہے دوستو اور چاروں طرف اس تکلقابات کیلئے کہ کھنڈ راستے دکھا رہا ہوں ادھر جگہ جگہ پہ ریلی راستے بنا دی گئے ساپ سترا کر دیا گیا دوستو اس حصے میں کافی اچھی صفائی ہو چکی ہے تو یہاں پہ آپ گھوم سکتے ہیں باقی وہ جو سامنے والی اوچی امارت دکھ رہی ہے اس پر بھی آپ لے کر چلوں گا باقی سینا اپنے ہاتھی گھوڑے اور اپنے سین یود استر کی جتنی بھی سامنگری ہوتی تھیں اور ساتھ ہی ساتھ اپنے کیمتی چیزوں کیمتی وستنوں کے ساتھ بھی انہیں کلوں میں رہا کرتے تھے دوستو اور انہیں کلوں میں وہ جو ہے کچھ گوپنی سرنگے بھی بناتے تگلقاباد کلے میں بھی بہت ساری گوپنی سرنگے دیکھنے کو ملنے ویڈیو میں آگے تو ویڈیو میں انت تک بنے رہیے گا تگلقاباد کا کلہ کلہ کمپلیٹلی کلہ کلہ اس کا نرمار تگلق ونس کے ساتھ گیا سود دن تگلق نے کروایا تھا دوستو اور ان کی سمادھی ان کا مکبرہ بھی بنا ہویا ہے وہ ابھی دکھاؤں گا کافی مکبرہ بنایا گیا دوستو باقی اس تگلقاباد کلے کے کھنڈہر کو دیکھ کر کے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس ٹائم کی جو واسطوکلہ ہوتی تھی بہت ساندار اور زبردست واسطوکلہ کا دکھاتا ہوں دوستو یہاں پر جب بندروں سے بھی سعود آر رہے اور اپنا فون وغیرہ کیمرہ وغیرہ بیگ وغیرے سے بھی سعود سعود رہے سعود رہے سعود بس اگر آپ کو نقصان نہیں پہنچ رہے دوستو جنور کی یہ تو ایک بیس ستا ہے جب تک آپ کو نقصان نہیں پہنچ ہوگی تب تک آپ کو نقصان نہیں پہنچ رہے باقی جب سامنے والا سیکشن دیکھ رہے ہیں یہ جو گھنا جنگل آپ دیکھ رہے ہیں دوستو یہ میں جانا سیف نہیں جہاں تک صفائی آپ دیکھ رہے ہیں بس اتنے دور تک ہی آپ جائے باقی اندر آپ جنگل میں جانے کی کوشش نہ کریں کیونکہ جنگل میں لٹیرے چور ڈاکو بدماز بیٹھے ہوتے دوستو اور کئی ایسی گھٹنائیں ہوئیں دوستو اس تگلقاباد کی کوشش نہ کریں دوستو کچھ لوگوں کو ایڈوینچر پریمی ہوتے ہے تو اگدم گوش جاتے بینا کسی بات کا دھیان دیئے ہوئے دوستو تو پلیز آپ جنگل ہے آپ کو گھومنا ہے دوستو تو اس سائڈ والے ایریا میں آئے بلکل ساپ ستھری ایریا ہے ادھر میں آئے ہیں گھومنے کے لئے کپل ہیں یا پھر آپ دلی میں ہی رہتے ہیں اور ایک ایسے جگہ کا تلاس کر رہے ہیں جہاں پہ آپ کچھ پرائیویٹ لی ٹائم بیتید کر سکیں تو آپ کے لئے دلی کا دلکاباد کلا کسی جنت سے کم نہیں ہے دوستو اور بڑی سنخیہ میں کپل آتے بھی ہیں فیلحال دوپہر کا ٹائم ہے تو کم دیکھنے کو مل لے ہیں لیکن جب سام ہوگی نا دوستو تو یہاں پہ پریمی جوڑوں کی کافی بڑی بھیڑے لگ جاتی ہے اور دیکھ بھی سکتے ہیں یہاں پہ جگہ جگہ پہ کھنڈھار موجود ہیں انہی کھنڈھاروں میں بیٹ کر کے وہ پریویٹ لی رومینس کرتے ہیں اور اسی لئے دلی کے پریمی جوڑوں کا بھی کلا کہا جاتا ہے اور دلی کا جو پرانا کلا ہے یعنی جتنے بھی کلے ہیں دوستو دلی میں سبھی جگہ پہ جو کپلز ہیں بڑی سنگھیا میں آپ کو دیکھنے کو ملنے والے ہیں تو ابھی جو ہے دوستو اوپر بھی سامنے بھی لے کر چلوں گا اور ابھی تو اس کے اوپر لے کر چلتے ہیں دوستو ایک اور کونہ یہاں پر مجھ کو مل چکا ہے تو دکھاتا ہوں آپ کو بگل میں دیکھیں ابھی ایک کونہ دکھایا تھا اور ایک کونہ اور بھی ہے یہ کونہ بھی پوری طرح سے پٹ چکا ہے دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں مٹی اور جھار چھنگھار سے پٹ چکا ہے تو ٹوٹل دو کوئیں ہیں دلی کی تغلقاباد قلے میں جو میں نے آپ کو دکھایا ابھی موسیقی موسیقی دوستو اگر ہم اس کے اعتیاسک جانکاری کی بات کریں اس تغلقاباد قلے کی تو تغلقاباد کے قلے کا نرمار تغلق ونس کے سنسطھاپک گیا سودین تغلق کے دوارہ تیرہ سو اکیس سے تیرہ سو پچیس کے دوران کیا گیا تھا یعنی اس قلے کو بننے میں چار سال لگے تھے لیکن یہ قلہ سرابت قلہ بھی کہا جاتا ہے دوستو کہ یہ کرس دفور کے روپ میں جانا جاتا ہے ساپت قلہ اس کو ساپ ملا تھا کہ یہ کبھی پور نہیں ہو پائے گا اس وجہ سے آج بھی کھنڈ پت قلہ اور اس ایک صوفی سنت نے ساپ دیا تھا کہ یہ قلہ کبھی بھی پون روپ میں بکشت نہیں ہو پائے گا یعنی اس کا جو کبھی بھی کمپلیٹ نہیں ہو پائے گا اور اس کا ادھار یہ آج خندہر آوسیس میں موجود قلہ خود ہے دوستو کہ یہ خندہر میں آج بھی اگر یہ پون ہو پاتا تو جرور اس کی مارت ہیں کہیں کہیں پوری نظر آتی لیکن یہ آج بھی دوستو خندہر آوسیس میں ہی موجود ہے تو اس ٹائم بھی اسی طرح رہا ہوگا دوستو تو اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ ساپ دیا تھا اور جیسا کہ میں نے بتایا اس کا نیرمار تگلک ونس کے سن ستھا پک گیا سودین تگلک نے 1321 سے 1325 کے بیچ اس کا نیرمار کروایا تھا دوستو اور اس کا نیرمار کروانے کا دو دیش تھا دوستو گیا سودین تگلک نے اس کے لئے نیرمار دو دیش وں دلی کے تیسرے سہر رازدھانی کی روپ میں جی ہاں دوستو دلی کا یہ تیسرا سہر بھی تھا دوستو تگلک آباد اور اسے دلی کی رازدھانی بنانا چاہتا تھا دوستو گیا سودین تگلک اس وجہ سے بھی یہ اس قیلے کا نیرمار کار اس نے کروایا دوستو دو گیا سودین تگلک تو انہیں دو دیشیوں کے پورتی کے لیے اس قیلے کا نیرمار کروایا تھا دوستو گیا سودین تگلک نے لیکن اس قیلے کا کبھی نیرمار پورا نہیں کروا پایا آج بھی یہ قیلہ خندہ راوسیس میں موجود دلی میں ساتھ ساتھ دوستو یہ قیلہ ایک چٹانی ستہ پر استhtit ہے اور اسے مکھ روپ سے تین بھاگوں میں بھی بھاچت کیا جا سکتا ہے پہلا بھاگ ایک درگ کے روپ میں ہے جو اوچی پراشیروں ایوام برجوں سے گیرا ہے دوسرا پسچیم دشا میں محل محل چھیتر ہے جو انگڑے پتھروں کی دیواروں سے گھیرا ہوا ہے تیسرا بھاگ اتری تیسہ میں سہر چھیتر ہے جہاں اب بھاونوں کے خنداروں کے اوسیس رہ گئے ہیں تگلک کال کے واسطو کال کے وکاس میں اس چھتر کا اس تگلک آب چھتر کا اُل لیکھنے یوگ دان رہا دوستو اس کا وکاس سے ایک اُپ سیتر سے جڑا ہوا ہے تو اس مقبرے سے بھی میں آپ کو روبرو کراؤں گا کیا سددین تگلک کے مقبرے سے جو کی دوستو بہت بھاوی ہے دوستو اس کیلے میں ایک اور ایک مطلب کہہ سکتے سورنگ ہے دوستو جو کی نیچے ہے تو اس تگلک آب کلے میں ایک سورنگ ہے دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں پہلے تو بلکل اس میں جانا سیف نہیں تھا لیکن ابھی تو اچھ طرح اس میں راستہ بنا دیا گیا ساب صفائی کر دی گئی تو یہ مینا باجار بولا جاتا ہے دوستو مینا باجار باجار کا مطلب ہی ہوتا جہاں پہ خرید خرید بیچ کا کائر کرم ہو اور یہ دیکھیں اوپر اور یہ زمین کے اندر ہے دوستو بلکل بھومی گت سورنگ ہے یہ اس کے اندر یہ مینا باجار بولتے تگلک لکا بات مینا باجار ہے اور کافی صاف صفائی کر دی گئی اس کے اندر یہ دیکھ بھی سکتے ہیں باقی اس میں چھوٹے چھوٹے کمرے بھی بنے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں اس سورنگ میں چھوٹے چھوٹے کمرے بنے ہوئے ہیں اور یہ کافی لمبی ہے دوستو کوئی 100 میٹر سے کم نہیں کمرے بنے ہوئے ہیں اس تغلقہ باد کی لئے مینا باجار میں سورنگ کی طرح سے دوستو پوری طرح سے سورنگ کے ٹائپ اور اس میں کمرے ہیں دوستو اندھیرہ ہے پوری طرح سے لیکن اس میں چھوٹے کمرے بنے ہوئے ہیں تو اس سورنگ کے اندر چل رہا ہوں دوستو یہ دلی کے تغلقہ باد کلے کی سورنگ اس میں چھوٹے چھوٹے کمرے ہیں چھوٹے چھوٹے کمرے دکانے لگتی رہی ہوں گی دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں اور اوپر دیکھ سکتے ہیں پوری طرح سے بھومی کے اندر زمین کے اندر دوستو بھومی گر سورنگ کی روپ میں ہے اس میں تھوڑا سا اوزالہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں اوپر سکھلا ہوئا ہے تو یہ سورے کی روشنی آ رہی جس کی وجہ سے یہ تھوڑا سا اوزالہ ہے چھوٹے چھوٹے کمرے بنائے گئے تھی دیکھیں اور سمبھوتہ انہی میں دکانے لگتی رہی ہوں کیونکہ سورنگ کا نام مینا باجار ہے دوستو مینا باجار تغلقاباد کلے کا فیمس مینا باجار ہے اور پہلے جب آیا گوا تھا ایک سال پہلے دلی کے ٹوریش پلیش کرنے آیا تھا اس ٹائم تغلقاباد کلے پوری طرح سے جھاڑ جھمی ہوئی تھی اور آنا بلکل سیف نہیں تھا اور ایک ساپ بھی مل گیا تھا مجھ کو اس ساپ ہو سکتے ہیں کیونکہ ہے تو ابھی بھی پوری طرح سکھنڈ اہر میں تبدیل اور یہاں پہ بھی ایک چھوٹا سا کمرہ ہے یہ دیکھ رہے ہیں دوستو جب بھی آپ گھومیں تو تھوڑا ستر کھوکر کے گھومیں اور دکھاتا ہوں بیک سائیڈ یہ دیکھیں اتنی لمبی ہے دلی کے تغلقاباد کلے میں اسے مینا بازار کے روپ میں جانا جاتا ہے اور بہت لمبی سرنگ کی روپ میں دلی کے تغلقاباد کلے میں باقی دوستو سامنے جو ہے ایک پرمی جوڑا ہے کپلز اور جب سام ہو جائے دوستو تو اس مینا بازار کی سرنگ میں بہت سارے کپلز پرائیویٹ یہاں دیکھ سکتے ہیں اس طرح چھوٹے چھوٹے کمرے بنے ہوئے ہیں ان کمروں میں پرائیویٹ سپیس ان کو ملتا ہے کھل کر رومانس کرتے ہیں دلی کے تغلقاباد کلے کی سرنگ میں دوستو جسے مینا بازار کی روپ میں جانا جاتا فلحال تو ابھی دو پہر کا سمیں ہے صرف ایک ایک پرائیویٹ جوڑا آپ کو سامنے نظر آ رہا ہوگا لیکن جیسے جیسے سام ہوگی دلی کے اس تغلقاباد کلے کی سرنگ میں بہت بڑی سنکھ ہے میں پرائیویٹ جوڑے آنے لگتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے کمروں میں اور رومانس کرتے ہیں دوستو جی ہاں اور چلی ابھی آگے چلتے ہیں تو ابھی دوستو میں اس سرنگ سے باہر نکال آیا ہوں دلی کے تغلقاباد کلے میں یہ سرنگ بنی ہوئی یہ سو میٹر لمبی سرنگ دوستو جسے دلی کے تغلقاباد کلے کی مینہ باجار کی روپ میں جانا جاتا ہے اور اوپر خندہ میں تبدیل جو کلہ ہوئی نظر آ رہا ہوگا اور نیچے دوستو تغلقاباد کلے کی یہ گوپنی سرنگ پہلے دوستو ادھر جا سکتے تھے لیکن ابھی ادھر کیا اس راستے کو بند کر دیا گیا کانٹو سے کیونکہ اس سائیڈ تھوڑا تغلقاباد کلے میں ایک اور گوپنی سرنگ ملی ہے یہ دیکھیں یہ کافی اندر تک ہے دوستو یہ کافی اندر تک سرنگ ہے لیکن اندر جانا سیف نہیں ہے دوستو کیونکہ اندر پوری طرح ساف ستھری نہیں ہے دوستو اور دلی تغلقاباد کی ایک اور سرنگ آپ دیکھ سکتے ایسی گوپنی سرنگ بنائی جاتی تھی دوستو کلوں میں جہاں پہ قیمتی سمانوں کو سرچھد رکھا جاتا تھا دوستو ستروں سے بچانے کے دوستو اس سرنگ کے اندر بھی گیا ہوا تھا سو میٹر لمبی سرنگ دوستو جب آپ دلی کے تغلقاباد کیلئے گھومنے آئے تو اس سرنگ میں جرور آپ اندر جائیں تھوڑا سا ڈر کا بھی ماحول رہے گا دوستو لیکن اتھ سکتا بھی دوستو کیا اکھی چھوٹے کمرے بھی بنے ہوئے تھے جہاں پہ دکانے لگتی رہی ہوں گی لیکن کلوں میں ایسی سرنگ ہونا کوئی حسر کی بات نہیں ہے ایسی ہی گوپنی سرنگ کا نرمار کیا جاتا تھا کلوں میں دوستو جو ساسک پر ساسک ہوتے تھے اپنے قیمتی وستو ہتھیاروں کو ایسی ہی سرنگ میں چھپا کر کے رکھتے تھے ستروں سے بچانے کے لیے دوستو تاکہ سامان ستروں کے ہاتھ نہ لگے سندر نظار دلی کے تغلق بات کی لے کھنڈہر کھنڈہر کہیں پراشین کال کے خوبصورت واسط کلا کی ترپ سنکیت کر رہے دوستو ان کھنڈہر کو دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے دوستو کہ آج سے ٹھیک 500 700 800 سال پورانے ٹائم میں جب سائنس اور تقنک کا بگیان اور تقنکی کا بکاس نہیں تھا مسین نہیں تھی تو اس ٹائم ایسی بھو امارت بھو مقبر اور مطلب سب دوستو جہاں آج ایسے کلوں کا ایسے عمارتوں کا نرمان مسینوں کی مدد سے کیا جاتا ہے لیکن آج سے ٹھیک 700 800 900 سال پہلے بھارت میں ایسی عمارتوں کا نرمان ہاتھوں کی کلاکاری سے کیا جاتا تھا دوستو جو کی آج بھی اسی مجبوطی کے ساتھ بھارت موجود ہے دوستو یہ اپنے آپ میں آشرے کرنے والی بات ہے اور بھارت کو گوروان بھی کرنے والی بات ہے دوستو دلی کے اتحاسک پر ٹکستل تگل کاباد کیلئے کو ایکسپلور کر رہا ہوں سندر ویو ٹھنڈی ٹھنڈی آوائیں بھی چل لیں دوستو اور ابھی دھوپ تھی لیکن ابھی چھاں ہو چکی ہے تو کافی سکون اور کافی زیادہ دوستو مطلب اچھا محسوس رہا دوستو کیونکہ ابھی دھوپ تھی لیکن چھاں ہو گئی تھوڑا سا تھکان بھی دور ہو جائے گی دوستو اوپر لے کر چلتا ہوں آپ کو چاروں طرف کبھی دوستو جو سامنی عمارت دیکھ رہے ہیں وہ ہی دوستو گیا سددین تگلک کا مقبرا بہت بھاو بنایا گیا چاروں طرف سے چار دیواری سے ایک چپ اترے کو گھیر کر کے بیچ میں ایک بڑی خوبصورت سا کم بد والی عمارت بنائے گئی جس کے اندر گیا سددین تگلک وائف اور پتر مقبرا بنا ہو دوستو اور یہاں پہ عدیلہ باد کا بھی دوستو دکھاتا ہوں آپ کو وہ جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں دوستو جو ایک عمارت آپ کو دکھ رہی ہوگی بہت بڑا سا وہ دوستو عدیلہ باد کا قیلہ ہے لیکن اس قیلے میں جانے کی ساید پرمیسن نہیں ہے دوستو اگر ہوتی تو جرور ٹکٹ پرائس یہیں پر مل جاتا لیکن اس قیلے میں ساید جانے کے لئے کوئی اسپیس نہیں ہے پرمیسن نہیں اسپیس تو بہت لیکن پرمیسن نہیں ہے دوستو وہ ہے دوستو عدیلہ باد کا قیلہ جو دور آپ کو نظر آ رہا ہوگا اور باقی یہ ہے دوستو تغلقہ باد قیلے کا خندہ رہو سے دکھا رہا ہوں جو میں آپ کو باقی وہ گیا سودین تغلق کا مقبرا ہے اور اب سیڈ کا ویو دکھا دیتا ہوں آپ کو میں موسیقی 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 دوستو اس دگلقہ باد قیلے میں بہت بڑی سکھائی موسیقی اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ بھوری طرح سے گھڑھا ہے گھرا گھڑھا ہے کافی چوڑا ہے اور کافی زیادہ گھرا گھڑھا ہے دوستو اور اس میں کچھ دیواروں کا بھی ٹوٹ کر کے گرا ہویا ہے باقی یہ کیا چیز ہے یہ نہیں موسیقی لیکن ایک بہت بڑا سا گھڑھا بنا ہویا ہے دوستو اور سمبھو تہ یہ اسی ٹائم کا گھڑھا ہوگا دوستو یہ اسی ٹائم کا گھڑھا ہے جب اس قلے دلی کے اس دلی کا باد کلے میں اور سمبھو تہ اسی میں دوستو گھڑھے کا نرمان کیا جاتا رہا گا اس ٹائم میں تاکہ یہاں پر بھی جو ہے قیمتی وستو کو چھپا کر کے ستروں سے بچا کر کے رکھ ہی جا سکے دوستو موسیقی دوستو یہاں سے آپ خوبصورت تغلقاباد سہر کا دلی خوبصورت تغلقاباد سہر کا دریس سے بھی دیکھ سکتے ہیں اور اس تغلقاباد کیلے کی اچھی اچھی موٹی دیواروں کے خوبصورت وستو کلا کے بھی دریس سے دیکھ سکتے دوستو اور ساتھ ہی دوستو آپ گیاسودین تغلق کے مقبر کا بڑا سندر بھی پراب کر سکتے سامنے گیاسودین تغلق کا مقبر لال رنگ کے بلو پتھروں اور سفید سنگ مرمر سے نرمی تھا دوستو جو پورا تغلق باد قلہ ہے دوستو لال بلو رنگ کے پتھروں سے نرمی تھے اور اس کی اچھی اچھی موٹی دیوارے آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں دور تک نظر دوڑ آئیں اور کافی خوبصورت ویو ہے دوستو پورے تغلق باد قلے اور گیاسودین تغلق کے مقبرے کا چھترفل میں سیکسن میں لے کر چلتا ہوں سیدھے دوستو ہم آپ گیاسودین تغلق کے مقبرے کے اندر لے کر چلتے ہیں چلیئے اندر گیٹ ہے گیاسودین تغلق کے مقبرے کا تو اس کے اندر سے چلیئے پرویز کرتے ہیں موسیقی بہت خوبصورت کیمپس ہے دوستو ہری بھری گاسو سے سجایا گیا ہے اس گیاسودین تغلق کے مقبرے کے اس خوبصورت سے چبوترے کو خوبصورت سے کیمپس کو اور یہ کافی زیادہ بھوی عمارت ہے دوستو بھوی مقبرا بنایا گیا ہے اور جیسے لگ رہا ہے دوستو بلکل نیا بنا ہویا ہے لیکن آج سے ٹھیک چار سو پان سو چھ سو سال پر امارت ہے دوستو تغلق ونس کی امارت ہے دوستو گیاسودین تغلق کا مقبرا ہے لال بلوہ رنگ کے پتھر اور white marble سے تیار کیا گیا ہے گمبد بلکل white marble سے اور باقی یہ جو چار دیواری ہے یہ دوستو لال رنگ کے بلوہ پتھروں سے red sand stone سے تیار کی گئی ہے اور چلیے اس کے اندر مقبرا بنے ہوئے ہیں گیاسودین تغلق ان کی وائف اور ان کے پتر کا تین مقبرا ہیں دوستو گمبد کے اندر اس عمارت کے اندر تو یہ دیکھ سکتے سمبوت بیچ کی جو بیچ کا مقبرا ہے بیچ کی سمادھی یہ دوستو گیاسودین تغلق کی ہے اور right hand side میں ان کی wife کی اور اس side ان کے پتر کی ہے دوستو گیاسودین تغلق کے مقبرا کا انٹیریئر بہت ہی خوبصورت یہ دیکھیں بہت ہی چمکدار ہے دوستو ایسا جو نیابن ہے وہ آج بھی برقرار ہے دوستو اس کا آس دین تغلق کے مقبرا کا اور انٹیریئر دکھایا وہ باہر نکلتے ہیں اور ساندھر بھی ہوئے دوستو موسیقی 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 کلے کے کمپلیٹ چھترفل کو کمپلیٹ جو کھنڈہر تھا دوستوں سمپور بھرمڑ کیا دکھایا میں نے آپ کو اور یہ دوستوں گیا سودین تگلک کا مکبرہ جنہوں نے تگلک آباد کلے کا نرمار کروایا تھا دوستوں اور انہوں نے ہی تگلک آباد سہر کی ستھاپنا کی تھی اور دلی کی رازدھانی تگلک آباد بنایا تھا دوستوں تو یہ ان کا بھاوے مکبرہ ہے اور کمپلیٹلی ایکسپلور کیا اور اس میں جو ٹکٹ لگتا ہے وہ پچیس روپے کا ٹکٹ لگتا ہے دوستوں تو دلی کی اس خوبصورت اور اتھیاسک پرٹک آستھل کی تگلک آباد کیلئے کی امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریے گا چینل کو سبسکرائب کریے گا اس ویڈیو کو اہی پہ کرتا ہوں جائے ہند جائے بھارت پندے مہاترم